السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پیچھے چھوڑا تھا کہ ہم آپ کو مسواد کے بارے میں بتائیں گے سنت کا مسواد کا کیا تاریخ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اللہ کا دروازہ کھٹکاتے تھے کین الفاظ تھے آج آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اس لیے ہم دیر کرتے ہیں کہ آکے آپ پہلے ویڈیو پر عمل کر لیں اور پھر اگلی ہم پھر بھیجیں کیونکہ عمل کے بغیر تو زندگی نہیں نہ بنتی ہاں جی دیکھ لیجئے ہم مسواد کو پکڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بالش یعنی مسواد جو ہو وہ ایک بالش ہو اور اس کو یوں پکڑا جائے کہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کے اس طرف آئے اور یہ تین انگلیاں اوپر ہوں اور انگو اٹھا نیچے ہو یہ ہے سنت کا طریقہ اگر ہم اس طریقے سے پکڑیں گے ہمارے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہمارے اندر سے بواسی اس طرح کی مرضوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو یوں پکڑتے ہوئے ہر انسان کی ایک بالش کے برابر ہونی چاہئے چھوٹی ہو کے جہاں تک مرضی چلی جائے لیکن جب اس کا آغاز کریں تو یہ ایک بالش ہونی چاہئے اگر بڑی ہوگی اس طرف ہوگی تو پھر میری عزیز بہنوں بیٹیوں شیطان اندر داخل ہوگا اگر اس کی چھوٹی ہماری انگلی کا پورا اس کے انڈ پہ جائے گا تو پھر شیطان سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتے ہوئے اس کو یوں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں تین دفعہ یہ عمل دہرانہ ہے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر یعنی اس طرف سے لگ گئے اور ہم نیچے کے جبڑے سے کرتے ہوئے ادھر لے آئے پھر اسی طرح ہم اس کو پھر ادھر لے گئے اور اندر کا حصہ بھی ساتھ ساتھ یعنی تین دفعہ یہ عمل دائیں سے بائیں لجا کے پھر دائیں پھر بائیں اس طرح اچھی طرح موں کو واش کرنا ہے اور ہر دفعہ پانی کی کلی کر کے اور موں کو صاف کر لینا ہے اور مسواد کو دھو لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو کیسے پکارنا ہے کہ مسواد کر رہے ہیں ہم دل میں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اللہم تواہر فامین اے اللہ جی میرے موں کو پاک کر دے اے اللہ جی میرے موں کو پاک کر دے ونویر قلبی اور میرے دل کو نورانی کر دے وطواہر بدنی اور میرے بدن کو پاک کر دے وحرم جسدی اور میرے بدن پر آلن نار جہنم کی آگ کو حرام کر دے وحرم جسدی آلن نار اور میرے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے تو جب ہم اس طرح مسواد کریں گے تو میری عزیز بہنوں بیٹیو ایک تو سنت پہ عمل ہو جائے گا سبحان اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک مسواد کر کے اگر وضو کیا جائے تو آگے جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہیں تو ستر گناہ کا سواب ہے اتنی نماز کا سواب ستر فیصد ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں مسواد پر عمل کر دے ہوئے اپنی پانچوں نمازیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ آخرت میں اگر کوئی نماز ہماری ہے یعنی کہ نہ پڑی ہوئی اس کا نہیں جوہرہ حالت میں کوئی پڑی گئی جس میں کوئی کمی کتاہی رہ گئی تو اللہ ان نفلی عبادات جس کا ہمیں ستر گناہ سواب مل رہا ہے تو ہمارا انشاءاللہ حلاظیم ضرور چھٹکارہ ہو جائے گا میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو جب آپ تک پہنچتی ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور کومنٹس بھی چھوڑا کریں ہم اس کے امیدوار رہتے ہیں تو یہ ایک خوشی ہے آپ کا پیار ہے آپ کی محبتیں ہیں اور عمل کیجئے جب آپ کا عمل ہو جائے آپ ہمیں میسیج کریں ہم انشاءاللہ حلاظیم ایک دن میں ڈبل چھوڑنی شروع کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں جزا کیونکہ